بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارت کراچی سے کلیفٹن یہاں ستر اسی کلومیٹر عام فاصلہ ہے مضافات سو کلومیٹر کے بعد شروع ہوتے ہیں اور اس نے اتفاق سے ہم مضافاتی میں قیام فرمائیں گے شہر کے مرکزی علاقوں میں ہم جیسے پھکڑ لوگ نہیں رہتے ایک دو دن کی بات تھی اب ہمیں ایسے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ پیرس کا کوئی بھی ہوتل افورڈ نہیں کر سکتے میں نے کہا بات صرف استطاعت کی نہیں ہے سیکیورٹی بھی اہم ہے کوٹل میں ہمارے ناموں کا اندراج ہوگا ہم غیر قانونی طور پر تو نہیں آئے ہیں رابیہ بولی مگر چھوپ کے ضرور آئے ہیں اپنا سراغ کہیں چھوڑنا نہیں چاہتے لندن کے دروازے ہم پر بنت ہے ہم وہاں چور دروازے سے داخل ہوں گے موسی نے کہا دیکھا بیوی میرا نادا کتنا صحیح تھا گھل نے کہا ایک ہی تھیلی کے جو لوگ ہو جب کوئی شرافت سے دروازہ نہیں کھولے گا تو مہمان کیا واپس لوٹ جائے گا وہ بھی ہم جیسا مہمان ہم تو دیوار پھاند کر اندر جائیں گے یا نکب لگا کے مگر جائیں گے ضرور ہاں یہ ہماری نہیں پوری پاکستانی قوم کی عزت کا سوال ہے یہ گوری چمڑی والے اب ہمارے حاکم نہیں ہیں میں نے کہا ہمارے ارادے نیک ہیں ہم خود نیک ہیں ہماری نیک نیتی کا حال خدا جانتا ہے موسی نے فریادی لیج میں کہا رابعہ بولی لیکن نیک اور شریف کہلانے کی سند نہیں ہے تمہارے پاس میں نے کہا ہمیں کسی کی سند کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کون سا لندن بریج جی اڑانے یا پارلیمنٹ آوس چھوڑانے آئے ہیں یہ قانونی ضرورت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ اس شہر پر لانت بیجتے ہیں اپنا لاہور ٹھیک ہے تم یہاں سے ڈیپورٹ کیے جا چکے ہو اس لیے اب لانت بیجتے ہو اور اس کے سوا کر کے آ سکتے ہو انگور کھٹے ہیں کل نے کہا مجھے یہ کشمیری سے پسند ہے تمہارے گالوں جیسے موسیم بھولا میں نے کہا اور مجھے رس کے برے نرم اور لال شیطوت جیسے لب رابعہ یوں باہر دیکھتی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو شہر کا گنجان آباد مرکزی علاقہ ختم ہونے کے بعد ریائشی علاقہ شروع ہوا جامت مول لوگوں کی محل جیسی کوٹھیاں تھی زمین پر حد نگاہ تک سر سبز و گل کا شوخ رنگ تھا درختوں کی بھرپور حیالی تھی اور اوپر آسمان کی نیلہ ہٹ یوں لگتا تھا جیسے کائنات انہی دو رنگوں میں لپٹی ہوئی ہے ان کے درمیان قدیم رومن اور گوثک طرز کے سفید شالے نظر آتے تھے جدید رنگوں کی حسن آفری امتداج کا نمونہ نئی تعمیرات تھی اپارٹمنٹس تھے ٹاؤن ہاؤس تھے جن کو دیکھ کر غالب کا شیر یاد آتا تھا ہوگ رہا ہے در و دیوار پر سبزہ غالب چھت کی ہر منڈیر پر خر کڑکی دروازے اور ان کے شجے پر ہر ستون مہراب پر گملے رکھے ہوئے تھے یا آویزہ تھے اور بھیلیں چڑھا دی گئی تھی رنگ خوشبو فیشن اور آرٹ شاید فرانسے زیادہ ایسا سے جمال کی فراوانی کسی قوم کے مزاج میں نہیں تھی بلاخر منزل آگئی موسی نے ایک سا منزلہ عمارت کی آتے میں داخل ہو کے گاڑی کو وہیں کھڑا کیا جہاں کوئی اور گاڑی پارک نہیں کی جا سکتی تھی ہر مکی کے لیے کار کی جگہ مقصود تھی جس کا کرایا وہ علاق دیتا تھا مجھے چاروں طرف ایک ہی روخ میں برابر فاصلے پر کھڑی ہوئی دو درجن سے زائد کاریں نظر آئیں لیکن ان کے درمیان اس سے زیادہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی بیشتر لوگ باہر گئے ہوئے تھے مگر ان کو یہ ایتمنان تھا کہ واپسی پار انہیں اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ پر دوسری گاڑی نظر نہیں آئے گی تمام بڑے شہروں میں جگہ کی قلت نے سنگین مسائل پیدا کر دی ہیں انسانوں کے لیے بھی کاروں کے لیے بھی تو یہ ہے جناب ہمارا مشتر کا غریب خانہ موسین بھورا مگر اس میں صرف غریب نہیں رہتے رابعہ نے کہا اس کا اندازہ تو کاریں دیکھ کے ہو رہا ہے کار تو یہاں سائیکل کی طرح ہے کلی اور مزور بھی گاڑی کے بغیر ڈیوٹی پر آذر نہیں ہو سکتا وقت پر آذر نہیں ہو سکتا میں نے تصحیح کی موسین نے ہمارا سوٹ کیس نکال لیا لیٹ آنے کا یہاں کوئی تصور نہیں آپ این مرکزی شہر میں رہتے ہوں یا سو کلومیٹر دور وقت پر پہنچنا ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے اس کے لیے وہ اپنے وقت کا عساب خود رکھے کہ کتنی دیر گاڑی میں بس یہاں انڈر گراؤنڈ ریلوے میں لگے گی بس یہاں ٹرین لیٹ نہیں ہو سکتی نانی کے مر جانے بیوی کی بیماری کا عذر یہاں نہیں چلتا کوئی چلاتا بھی نہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں منافقت نہیں چلتی آپ کی غلطی ہوگی تو موں پر کہہ دیں گے اپنی ہوگی تو اعتراف کر لیں گے اور معذرت جھوٹھی انا کوئی نہیں موسین بھورا بس کرو موسین تمہاری باتوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں صرف فرشتے بستے ہیں یہ جو اتنے اخلاقی قانونی جرائم ہوتے ہیں برابے نے کہا بھئی میرا مطلب تھا عام طور پر جیسی منافقت تمہارے قومی مزاج میں شامل ہے ایسا یہاں نہیں ہے مہاشرتی برائیاں جرائم یہاں بھی ہیں ورنہ پوریس اور عدالتی نظام کیوں ہوتا موسین نے پارکنگ ایریا کے میدان سے گزرت ہوئے اوپر جانے والی سیڑھیوں کا روح کیا کھاتے جاتے ہمیں بہت سے لوگ ملے مگر کسی نے خماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ایک اچھی خاصی حسین اور جوان لڑکی خاصی قابل اعتراض حالت مین اس جگہ لیٹی ہوئی تھی جہاں سے زینہ شروع ہوتا تھا وہ چرسیاں پھر لس ٹی کے نشے میں تھی اس کی طرف بھی کوئی متوجہ نہیں تھا اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت کا ایک صفاق نمونہ میں نے لندن میں دیکھا تھا جب میں اور موسین ایک بک شاپ میں تھے باقی لوگ ایکسکیوز می کہہ کے اسے بھلان جاتے تھے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ جو مر چکا ہے اسے معذرت کرنا بے سود ہے جب میں نے اور موسین نے کاؤنٹر پر بتایا تو ہمارا خیال تھا کہ سننے والا اچھل پڑے گا یا خوف سے پیلا پڑ جائے گا مگر اس نے رقم لوٹ آتے ہوئے صرف اتنا کہا اچھا میں پولیس کو بتاتا ہوں بس یا ٹرین میں کوئی مر جائے تو کسی پر ذرا اثر نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ جب بس یا ٹرین اپنے ٹرمینل پہنچے گی تو مسافروں کے چھوڑے ہوئے اخبارات اور دیگر چیزوں کے ساتھ لاش کو بھی اٹھا لیا جائے گا گیٹ پر کھڑا ہوا چوکی دار بظاہر بے نیاز لگتا تھا لیکن آدائے فرض کے معاملے میں پوری طرح مستحید تھا اس نے ایک شخص کو روکے کہا آپ نے کمرے کی چابی کاؤنٹر پر نہیں دیا اور اس شخص نے ساری علاقے کہا میں بھول گیا تھا ببل گم دانت پیسنے کے انداز میں چبا رہی تھی یہ داڑی والا اور یہ لڑکی کون ہے اس نے سوال کیا میاں بی بھی اور میرے مہمان کوئی اعتراض محسین بولا تم خود مہمان تھے اب تمہارے مہمان آگئے پھر ان کے مہمان آ جائیں گے تو ذمہ دار کون ہوگا وہی جس نے ہماری ذمہ داری قبول کی ہے کس قانون کی روز سے مہمان پر یہ پابندی ہے کہ وہ مہمان نہ لائے قانون کی بات مت کرو جہنم میں جاؤ تمہیں یا کسی اور کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی اس نے گر رہا کہ کہا میں تو مجبور ہوں تمہیں فرانچ بولنے کی کون سی مجبوری دہاک ہے مجبوری یہ ہے کہ میں فرانس میں ہوں پھر مجھے دنیا کے ہر خیطے کی زبان نہیں آتی بسلن تمہاری مادری زبان محسین نے مجھے کھینچ لیا چھوڑ اس کالی بلا کو چھمٹ جائے گی تو جان نہیں چھوڑے گی اس سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ مہنگا پڑتا ہے اوپر فس فرور تک جاتے ہوئے ہمارے پاس سے ایک ہپی گزرا جس کے جسم سے ایک پوڑے کرکٹ اور مہینوں سے جمع ہونے والے میل کی بو کے ببکے اٹھ رہے تھے پھر ایک بے ہنگم جوڑا بلا غالبن انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیے تھے فرض جذبات میں وہ ہر زینے پر رکھ کر ایک دوسرے کو چھومتے تھے رابعہ اور گل کو سخت وحشت ہو رہی تھی محسین یہ تم کہاں لے آئے ہو ہمیں اتنی بے ہوتا جگہ ہے رابعہ نے کہا محسین نے فوراں تردید کی تمہیں کیا معلوم میں اس جگہ کی ساکھ اچھی ہے یہ جگہ شریفانہ سمجھے جاتی ہے یہاں کی انتظام یہ سخت ہے یہاں جوا نہیں ہوتا کوئی لٹتا نہیں ہے کسی کو انگامہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی ایسا کہ پولیس آئے کرائے معقول ہیں اور انتظام اچھا ہے اور کیا چاہیے اسے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر تشریف لے جانے کی دعوت دی پہلے آپ کمرے کی لمبائی دس فٹو اور چوڑائی بارہ فٹو کی لمبائی کے روخ اس میں اوپر تلے دو بیڈ بنے ہوئے تھے جن کو بینکرز کہا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر تختے اوپر نیچے کر کے تیسرا بیڈ بھی فٹ کیا جا سکتا تھا لیکن ایک دیوار پر لکھے ہوئے ضوابط کی روح سے یا تیسرے شخص کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی یا کھانا پکانے کے لیے ہیٹر یا کسی قسم کا چولا جلانا منہ تھا کپڑے اسطری کرنے کی اجازت نہیں تھی جوا کھلانا شراب پی کے ہنگامہ کرنا رات کے گیارہ مجھے کے بعد شور کرنا یا اونچی آواز میں گانے سننا منہ تھا آخری تنبیہ تھی کہ خیال رکھیے یا صرف آپ ہی نہیں رہتے یا با الفاظ دیگر کمرے کے اندر آپ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں بشرت ہے کہ دونوں کی آواز میں کسی طرح کی دخل اندازی نہ ہو ہر بیڑ کے سرانے کی طرف تین فٹ چوڑا دو فٹ اونچا سلائیڈنگ تروازے والا خانہ سا تھا جس میں اب آسان ہی اپنا سامان رکھ سکتے تھے کپڑے جوتے اور بریف کیس یا چھوٹا سا سوٹ کیس اس کے اوپر دو فٹ لمبی ٹیوب لائٹ تھی جس کی روشنی صرف نیچے لیٹے ہوئے شخص تک محدود رہتی تھی کہ وہ سونے سے پہلے کتاب رسالہ پڑھنے کے مرض میں مبتلا ہو تو دوسروں کو نہ جگائے نو فٹ بائی نو فٹ کی خالی جگہ کو بھی بڑے سلیکے سے استعمال کیا گیا تھا اس میں کالین کے ساتھ کونے میں دو دیواروں سے ملا ہوا سوفا سیٹ تھا جس پر چھے افراد بیٹھ سکتے تھے دوسرے کونے میں باتروم کا دروازہ تھا بیڈ اور سوفے کے مقابل کی دیواروں پر گھومنے والے فین تھے مجموعی طور پر یہ آرامت کمرہ تھا باتروم چھوٹا ضرور تھا مگر صاف ستھرا تھا بیڈ روم کی سائٹ پر ایک چھوٹا سا ٹی وی موجود تھا اور اس پر مجھے کتاب کی طرح کھولے ہوئے فریم میں دو تصویریں نظر آئیں ایک عمرہ سیدہ شخص کی جس نے خاصا پرانا ڈیلا ڈالا سوٹ پہن رکھا تھا اور جوان عورت کی جس کے چیرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کم سے کم لباس میں زیادہ سے زیادہ خود نمائی کے باوجود اسے کچھ ملال ہے کہ وہ معاشرتی حیوان کیوں ہے صرف حیوان کیوں نہیں چند اور چیزوں سے میں نے اندازہ کیا کہ اس کمرے میں زیادہ سباب ہونی کا ہے جو ہنیمون منا رہے تھے میں نے محسین سے پوچھا کیا یہی ہے وہ نوبیاتا جوڑا ہاں عمر کے فرق کو نظر انداز کر دو میں نے کہا سارا کھیل جذبات کا ہے محسین بولا جی نہیں سارا کھیل پیسے کا ہے رابعہ نے کہا ہم چار افراد اس سے ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے چھالاک لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر انتظامیاں بھی سارے اتکنڈوں سے واقف ہیں ایک دن تو گزر ہی جاتے مگر اچانک پولیس وارنڈ کے ساتھ چھاپا مارتی ہے اور کسی کمرے سے دو کی بجائے تین چار کو برامت کر لیتی ہے دراصل یہاں ہر آدمی کے لیے کم سے کم جگہ مقرر ہے اور یہ کمرہ دو افراد کے لیے ہی بنایا گیا ہے تین ہو تو قانون کی خلاف وردی ہوتی ہے اس پر جرمانہ ہوتا ہے ورنہ جیل کچھ لوگ کسی مسافر کو سستی جگہ فرام کرنے کے بہانے ساتھ لے آتے ہیں جیسے تم ہمیں لے آئے ہو میں نے کہا جی نہیں ایک کمرہ ہو رہا ہے محسین بولا یہ خاتون پہلے اسی میں رہتی تھی اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ پھر ان کا جگڑا ہو گیا کیا ہبے نہیں جگڑا ہوا تھا بڑی بی کا اور بڑے میاں کا شادی کر لی پھر بڑی بی نے اس کے بوائی فرینڈ سے باقاعدہ معاہدے کے تحت میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا ایک سال کا معاہدہ یہ کیا بات ہوئی بات کچھ یوں ہے کہ نوجوان لڑکی اور اس کا بوائی فرینڈ مالی پریشانی کا شکار تھے حامدنی کم تھی اس لیے نہ گھر بنا سکتے تھے اور نہ شادی کر سکتے تھے بہمی رضا مندی سے ایک ساتھ رہتے تھے مگر ان حالات میں بچوں کا روگ پالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ان کو حالات نے ایک موقع فرہم کر دیا بوڑے بڑیا کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی لڑکی نے اپنے بوائی فرینڈ کی مرضی سے خود بوڑے کو پیشکش کی ایک وچہ ہے تو ایک معاہدے کے تحت سال بر کے لیے وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے بوڑے نے تمام شرائط قبول کر لی وہ نئی بیوی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہو گیا اور اسے ایک معقول لگی بندی رقم ہر ماہ آدھا کرنے لگا پیسہ اس کے پاس بہت تھا جب ایسی پیشکش دل شکستہ غم زدہ بڑی بی کو لڑکے کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے بھی فوراں معاہدہ کر لیا یعنی اس لڑکے نے اپنی ماں کے برابر عمر کی لڑکی سے شادی کر لی بوڑے نے بھی تو بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی حسین بولا وہ عیدی کی شرائط تقریباً یہ اقصان تھی جو لگی بندی رقم نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ملے گی اسے وہ ایک مشترکہ اکاؤنٹ میں جمع کریں گے اور انہیں امید ہے کہ سال بھر بعد ان کے سب درد دور ہو جائیں گے وہ ایک کمرے کا اپارٹمنٹ خریدیں گے تو پھر ایک دوسرے سے شادی بھی کر لیں گے اور اگر سال بھر کی جمع کی ہوئی رقم کم پڑ گئی تو معاہدے میں مزید چھ مہینے سال کی توسی ہو جائے گی دو سال میں جوانی کی ٹرین تو نہیں نکلی جا رہی ہے نا رابیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا حد ہے بے غیرتی کی یہ غیرت کا تصور ذرا مختلف ہے خاتون یہ غیر جذباتی انداز میں محبت کرنا بھی جانتے ہیں نفرت کرنا بھی اس معاہدے سے چاروں خوش ہیں تو کسی اور کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ممکن ہے کہ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد بوڑا بڑیا پھر ایک ہو جائیں گل نے اپنا سر پکڑ لیا اور ان کے بچے وہ کہیں گے کہ بھئی اب باب ماں کی اپنی زندگی ہے جیسے چاہیں جاں چاہیں خوش رہیں کیا بروسہ ہے زندگانی کا میں نے کہا ایسی باتوں سے خواتین کو ڈی مولا رائز مت کرو یہ بتا کہ کھانے پینے کبھی کوئی بندوبس ہے یا گھراؤنڈ فلور پر کیفے ہیں بائر کے مقابلے میں سستا ہے بلڈنگ کا مالک کرائے پر اکتفا کرتا ہے کھانے پینے کی چیزیں لاغت فرام کرتا ہے نہ نواد نہ نقصان اور میار رابیہ نے کہا میار تو وزارت خوراک اور وزارت سہت مقرر کرتا ہے ناکست تو ہو ہی نہیں سکتا باقی آپ کی جیب پر منصر ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں برگر یہاں بھی ملتا ہے میک ڈانلڈ میں پیرس میں دنیا بر کے کھانے ملتے ہیں روڈ سائیڈ کیفے سے فائیو سٹار اٹل تک ہر جگہ ملنے والی چیز کی قیمت علاق ہے ہاں فون کر کے اٹالین پیزا منگوا سکتے ہیں یہاں اور سینکیان کی بتخ بھی اچھا یار ابھی تو نیچے جا کے ہی کچھ کھا بھی آئے پہلے نہ دو کے فریش ہو جاؤ مسیل نے مشورہ دیا گل تم لے جاؤ رابیہ کو دوسرے کمرے میں کہاں ہے یہ دوسرا کمرہ رابیہ نے کہا سامنے ہی ہے ڈرو نہیں گل نے کہا آؤ میرے ساتھ پیرس سے رابیہ اور گل کے ابتدائی تعرف کا یہ تجریبہ اس اعتبار سے خوشگوار نہیں تھا کہ وہ اپنی اخلاقی سوچ کے اعتبار سے سو فیصد مشرقی تھی لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا اور تسلیم کیا کہ ان اخلاقی قدروں سے قطع نظر اس قوم کے مزاج اور کردار میں تقلید کے قابل رشک پہلو ہیں اور قائد عظم کے اتحاد ایمان یقین کے فلسفے پر ہم سے زیادہ عمل پہ رہا ہیں دوسرا کمرہ سامنے والی کتار میں تھوڑا سا دائیں جانب تھا رابعہ ارگل نے وہاں ڈیرہ چمالیا ان کے ساتھ بو بھی بھی تھا اسے نیچے والے بینکر میں بیٹ پر سلا کے خود انہوں نے اوپر سونے کا فیصلہ کیا جب میں اور موسی نکٹھے ہوئے تو میں نے کہا اپنے شیروانی صاحب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پیرس میں ہیں رات کے صرف دس بجے ہیں اور ہم اس کمرے میں بند ہو گئے سونے کے لیے ایسا تو لاہور میں بھی نہیں ہوتا تھا بائے رات اب شباب پر آئی ہے موسی نے بولا پیرس کی جوانی راتی کو انگڑائی لے کے بیدار ہوتی ہے کس کے دن جذبہ سیاری مشینی اور بے رنگ گزرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بوڑا ہو چکا ہوں اور پینڈ دادن خان میں ہوں میں نے کہا جب ہم لندن سے پیرس آئے تھے تو کیا سونے کے لیے موسی نے آبھری اس وقت کو یاد دلا کہ دل مت دکھا کبیر خان میں نے کہا یہ بھی کل کی بات لگتی ہے مجھے سب یاد ہے زرہ زرہ کوئی ہمارے بچپن کی بات نہیں ہے اور ہم پچپن برس کے نہیں ہیں تو پھر کیا خیال ہے سٹک جائیں میں اٹھ کڑا ہوا چل یار سونا تو ہمیں یہاں بھی نہیں ہے باتیں باہر گمتے پھرتے کی جا سکتی ہیں کیا خیال ہے انہیں بتا کے جائیں نہیں یار وہ کہیں گی ہم بھی چلتے ہیں لیکن ہم تو پرانے اور عادی آوارہ کر دیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گی تھک جائیں گی تو ہماری تفریح بھی عدوری رہ جائے گی اس کے علاوہ ان نیک بیبیوں کا ہر چگہ جانا ٹھیک نہیں ہے وہ زینن سا اور ہم دروازے کو مکفل کر کے نکل آئے آفیس میں اس وقت بھی ایک خاتون تشریف فرما تھی کمرے کی شاہ بھی لیتے گا اس نے ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور کوئی ناول پڑھنے میں مصروف رہی وہ جوان ضرور تھی مگر نسوانی کشش سے محروم تھی شاہ نسوانی جذبہ سے بھی محروم تھی مردانہ خد و خال کے باعث وہ کچھ ترمیان کی چیز لگتی تھی موسی نے گاڑی نکالی اور ہم ایک بار پھر پیرس کی سڑکوں پر پھیلی ہوئی رنگوں نور میں ڈوبی ہوئی کشموز سے مہکتی مدوش پرشوباب کیکوں سے کھنکتی رات کے ساتھ پرانی جادیں تازہ کرنے نکل کھڑے ہوئے رات بھر آباد رہنے والے زندگی کے ہنگاموں سے معمور پر رونک میخانے کیفے نائٹ کلب سب ہمارے دیکھے والے تھے آج ہم اپنے آپ سے بھی شرمیندہ نہیں تھے کہ لندن یا پیرس کے کسی میخانے میں دوست احباب کے ساتھ جانا پڑا تو ہم نے ہر ترغیب کے خلاف مضاحمت میں کامیابی خاصل کی نہ ہم دوستوں کے اسرار سے مجبور ہوئے نہ کسی محبوبہ و دل نواز کے بوتے کافر اور کسی زہد شکن رفیق تنہائی کی خواہش کے سامنے تسلیم خم کیا غیر محذب دکیانوسی اور قابل رحم حد تک بے زو کہلائے بعض اوقات یہی شرط تھیری تو ہم نے اسطیفہ دینا منظور کر لیا لیکن ہمارا ہاتھ جام کی طرف نہ بڑھا باقی سب عمر کی رنگینی اور ماحول کی بے خود کر دینے والی فضا کا نتیجہ تھا کہ ہم دامن پارسائی کو بے داغ رکھنے میں ناکام رہے ہم بہرحال فریشتے نہیں تھے اس رات ہم نے کچھ وقت ایک نائٹ کلب کی ہیجان خید فضا میں گتارا پھر لینن کوارٹرز کے ایک مشہور کافیہ اس میں گئے صبح تک ہم نے تین جگہ کافی پی ہر جگہ کسی نہ کسی پہلو سے یادگار تھی باقی وقت ہم سڑکوں پر گاڑی میں خرامہ خرامہ پھرتے رہے اور باتیں کرتے رہے پہلے میں نے اسے پیرس پہنچنے کی وجہ بتائی اور وہ سب واقعات اسے تفصیل سے سنائے جو اس فیصلے کا سبب بنے میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے رابیہ سے نکاح پڑھوا لیا تھا وہ دم بخود رہ گیا تم نے نکاح کر لیا؟ فاموشی سے؟ کسی کو بتائے بغیر اچانک؟ میں نے کہا ابھی تک تیرے سوائے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا مجھے بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی آخر ایسی کیا فتح رہی تھی میں نے کہا ہاں بتا سکتی تھی میں رابیہ کے ساتھ دو دن نے ایک اوٹل میں رہا پھر دو راتیں ایک فلیٹ میں خسری خدا کا شکر ہے کہ مجھے شیطان نے ورگلایا نہیں مگر جب رابیہ نے خود کہا کہ ہمارا ایسے ساتھ رہنا اخلاقی اور شریع اعتبار سے غلط ہے اور خطرناک بھی ہے تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے ایسا سے جرم کی خلج سے نجات دل آدو اتنا عرصہ ساتھ گزارنے کے باوجود اسے تجھ پر برحوصہ نہیں تھا میں نے کہا برحوصہ نہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ کیوں آتی جہاں تک میرا تعلق ہے تو اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا آ گیا ہے میں نے اس فطری بشری کمزوری پر کابو پا لیا تھا میری مثال بینک کے اس کیشئر کی ہے جو سارا دن لاکھوں کروڑوں وصول کرتا ہے پانٹتا ہے اس کی درازیں نوٹوں سے بری رہتی ہیں لیکن اس دولت کو وہ اپنا نہیں سمجھتا اسے خیال بھی نہیں آتا کہ اس میں سے کچھ خرچ کرے خواہشات تو اس کی بھی لا محدود ہوتی ہیں بعض اوقات مالی پریشانی بھی ہوتی ہے اور یہ خیال بھی آتا ہے کہ اتنی دولت ہو تو وہ عیش کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں وہ جتنی رقم گھر سے جیب میں رکھ کے لاتا ہے اسے زیادہ خرچ نہیں کرتا ایک عادت سی ہو جاتی ہے اسے نوٹوں کو کاغذ کے پرزے سمجھنے کی مگر اس کو کہیں سے لاکھوں مل جائیں تو جو اس کی اپنے ہوں تو پھر وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے کچھ ایسی بات رابعہ کی ساتھ تھی ابھی تک میں اسی اپنا نہیں سمجھتا وہ ایک امانت ہے جس میں خیانت کا مرتقب ہونے کا مجھے خیال بھی نہیں آتا مگر یار فادمی کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے خورت مرد کا ساتھ بجلی کے دو تاروں جیسا ہے اور ان کے جذبات پیٹرول ٹینک کی طرح ہیں ہا ساتھی طور پر شارٹ سرکٹ ہو جانے کی امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ایک سپارک سے وہ آگ بڑھک سکتی ہے جو سب کچھ چلا کے خاک کر دے یہ رسک تو ہر وقت اور ہر جگہ تھا ہاں مگر ایک وقت آیا کہ رابعہ کے لیے رسک بڑھ گیا اس نے ایک حفاظتی یا احتیاطی تدبیر کی تو کیا غلط کیا یار فرض کر تجھ سے کوئی لگزش ہو جاتی تو کیا رابعہ تجھے معاف نہ کرتی معاف نہ کرنے کا کیا سوال میں فرشتہ ہوں یا شیطان اسے اپنی زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے وہ سب سمجھ دی ہے تو یہ ایسی ویسی بات ہو جاتی تو اس غلطی کا کفارہ بھی ہم ادا کرتے ہم شادی کر لیتے لیکن کیا تمام عمر ایسا سے گناہ کی خلش کو دل سے نکال پاتے اب رابعہ کے اعتماد مجھ پر پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ نگاہ کے بعد بھی میرا رویہ بدلہ نہیں ہے ہماری حقیقی ازدواجی زندگی اسی دن شروع ہوگی جس دن میں سب کے سامنے اس سے شادی کروں گا اور وہ دلن بن کر میرے ساتھ میرے گھر جائے گی اس دن کے انتدار میں ہم خوابوں کی راہ گزر پر چل رہے ہیں نہ میں انتدار کی لذت سے محروم ہونا چاہتا ہوں اور نہ تعبیر خواب کی مصررت سے تجھ سے میں نے آج تک کچھ نہیں چھپایا پھر یہ بات کیسے چھپا تھا لیکن رابعہ کو معلوم ہوگا تو اسے مایوسی ہوگی مایوسی تو سب کو ہوگی ہاں اس لیے کسی کو کچھ نہ بتانا ہی بہتر ہے یہ نکاح تو خود حفاظتی کے لیے ہے اس ریوالور کی طرح جو ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں مگر اعلانیاں نہیں سل ٹھیک ہے یار جب میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے قاضی اور باراتی موسیل نے گاہ اور گاڑی روگ لی زیبرا کراسنگ پر سے ایک نوجوان جوڑا گزر رہا تھا ان کے لڑکڑاتے قدم بتاتے تھے کہ دشہ عشق کو کمارے میں نے دو چند کر دیا ہے ہین سڑک کے وسط میں روک کے وہ ایسے لپٹے جیسے ایک دوسرے سے پھر کبھی نہیں ملیں گے موسیل نے گاڑی کو ان کے پیچھے سے نکال لیا رات کے دو بجے ہم پیرس کے ایک اور مشہور کیفے میں جا بیٹھے حالہ دین کے جادوی چراغ والے گھار کی طرح اس کیفے کا ماحول بھی تلیسماتی تھا اور مسلوی ہونے کے باوجود اندر کی دیواروں کو اور چھت کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا یہ اصلی چٹانے نہیں ہیں اس کا نام بھی دیگ کیو تھا ویٹرس بھی زمانے قبل از داری کی جنگلی لڑکی نظر آتی تھی اس نے جس کپڑے کو بدن پر لپیٹ رکھاتا وہ کسی جانور کی خال جیسا تھا ممکن ہے وہ اصلی خال ہی ہو لیکن جانور بہت چھوٹا تھا خال نے بڑی مشکل سے دس سینے سے کولوں تک اس کے جسم کو جتنا چھپایا تھا اسے زیادہ آیاں کر دیا تھا یہ کم لباسی کا آٹھ تھا جو دیکھنے والے کے تصور کو بیدار کرتا تھا کہ وہ نامکمل کو مکمل دیکھے اور مستور کو غیر مستور کافی منگوانے کے بعد میں نے کہا تمہاری ارگل کی پیرس ائرپورٹ پر موجودگی کے راز پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے میں ارز کر چکا ہوں کیسے آپ ٹیلی پیتی کا اجاز سمجھیں جس آوازِ غیب نے آپ سے کہا تھا کہ لندن براستہ پیرس جا اس نے مجھ سے چند دن پہلے کہا کہ پیرس پہنچ کے اپنے یار کا انتظار کر میں نے کہا آپ بکواس فرماتے ہیں لاہور میں کچھ اور کہانی مشہور ہے حسین نے کہا وہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے حسین بولا اس گلاس کی مثال سامنے رکھ یہ آدھا بڑا ہوا ہے یہ سچ ہے یہ آدھا خالی ہے یہ بھی سچ ہے میں نے کہا کیا واقعی گل کو بچے کی اتنی خواہش ہے خواہش پر کس کا اختیار ہے اور عورت کے خمیر میں مامتہ اسی طرح شامل ہے جیسے اس کافی میں چھینی اس کے بغیر یہ سیاہ تلخ مشروب کون پی سکتا ہے میں اور بہت سے لوگ بلیک کافی پیتے ہیں شکر کے بغیر رائٹ گل بھی پی رہی ہے وہ سی بولا اس نے ایک تلخ حقیقت کو اس طرح قبول کر لیا ہے وہ جانتی ہے کہ اب خواہش لا حاصل ہے پھر یہ کیا بے سروپا بات پھیلی ہوئی ہے کہ تم گل کے ساتھ کسی پیر فقیر کی خدمت میں حاضر ہونے اور کوئی جادو اثر نقش یا تعویز لینے گئے ہو مسلحت کا تقادہ تھا کہ ایسی بات مشہور کی جائے اصل بات کا علم خود گل کو بھی نہیں ہے میں چوکڑنا ہو گیا وہ کیا بات ہے چودری دلاور کے کتوں نے میرے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا تھا بوبی اور گل کی سلامتی کے خیال سے میں انتہائی موتا تھا آتے جاتے میں ہر طرف دیکھتا تھا کہ کوئی میرے تاکم میں تو نہیں ہے میں راستے بدل لیتا تھا اور کبھی ایک ہی وقت پر گھر سے نہیں نکلتا تھا میں بزدل اور خودگرض ہوتا جا رہا تھا دراصل ایک بار بیوی اور بچے کو قربان کر دینے کے بعد میں دیوانگی کی سرد سے لوٹ آیا تھا خدا نہ خاص ایسا دوسری بار ہو جاتا تو میں موت کی سرد عبور کر جاتا گل نے مجھے دوسری زندگی دی تھی اور بوبی نے گل کو زندہ رہنے کی خواہش کا جواز فراہم کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کہاں سے میرا پیچھا کیا میں ایک دن گھر سے نکلا اور سڑک تک پہنچا ہی تھا کہ ایک ٹیکسی آگئی اور اس نے مجھے بٹھانے سے انکار بھی نہیں کیا اس سے مجھے کیسے شک ہو سکتا تھا شریف ٹیکسی ڈرائیور بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ جانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں ٹیکسی نے مشکل سے سو گز کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا ایک جٹکے سے انجن بند ہو گیا میرا خیال ہے کہ ڈرائیور نے بریک لگا کے کلچ چھوڑ دیا تھا میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جٹکے سے میرا سر ڈیچ بورڈ پر لگتا مگر میں نے خود کو بچا لیا اسی وقت پیچھے کا دروازہ کھول کے دو آدمی بیٹھ کے اور انہوں نے ریوالور نکال کے کہا پیچھے کیا ہے آگے دیکھو ڈرائیور نے ٹیکسی پھر سٹارٹ کی تو میں نے سوچا کہ دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے باہر لڑک جاؤں ریس کس میں بھی تھا میری گردن ٹوٹ جاتی یا پیچھے آنے والی کوئی گاڑی میرے اوپر سے گزر جاتی پھر بھی یہ بلا مقابلہ شکست تسلیم کرنے سے بہتر تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کبیر خان کی اس دروازے کو اندر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا میں نے کہا وہ پورا انتظام کر کے آئے تھے ہاں اور نہ جانے کب سے میرے لیے چشمیں بھرا تھے اگر تو پیچھے بیٹھ جاتا پھر پھر کیا دروازہ کھولنے والے اینڈل پیچھے بھی نہیں تھے اندر بیٹھ جانے والے اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتے تھے جب تک کھوڑ ڈرائیور نیچے اتر کے ان کے لیے دروازے کو باہر سے نہ کھولے میں نے ان سے کہا بہت خوب میں نے مان دیا کہ ریوالور اصلی ہیں لوڈڈ ہیں تم ان کا استعمال بھی جانتے ہو لیکن سوال جی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تمہاری بیوی چاہیے میرا دل اس پر آ گیا ہے دوسرے نے کہا مجھے وہ بچہ چاہیے جس میں تمہاری جان ہے وہ مجھے اشتیال دلانا چاہتے تھے تاکہ انہیں مجھ پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے میں نے کہا بچہ میرا نہیں ہے اس کی خاطر میں جان نہیں دے سکتا بیوی کا معاملہ ذرا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے پہلے بھی ایک بیوی سے میں اتنی ہی محبت کرتا تھا مگر وہ مر گئی تو مجھے دوسری مل گئی اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے تیسری دے دے گا ان میں سے ایک نے میرے سر کے پچھلے عصے پر ریوالور مار دیا میرا جواب کچھ بھی ہوتا اس نے کرنا یہی تھا بندلوں نے دھوکے سے وار کیا اور وہ بھی پیچھے آکے میں نے افسوس سے سر علایا آپ نہتے بھی ہوں گے میرے پاس توپ ہوتی تو بھی گولہ کیسے چلا تھا بس اس کے بعد دنیا میری نظر میں اندھیر ہو گئی خوش میں آنے کے بعد بھی یہ اندھیرہ باقی رہا تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں سر کی چوٹ سے اندھا ہو گیا ہوں گھپ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب میں اس قابل ہوا کہ اٹھ سکوں تو میں نے اندھو کی طرح ہاتھ بڑھا کے اس جگہ کا جائزہ لیا اور ٹٹول ٹٹول کے دیوار کے ساتھ چلتا گیا قدم آگے بڑھانے سے پہلے میں فرش کو بھی محسوس کرتا تھا کہ میری راہ میں کوئی چیز تو حائل نہیں ہے ایسا نہ ہو میں اچانک کسی گڑے میں گری جاؤں یا چوہے دان جیسے شکنجے میں پاؤں پھنسانوں یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ چودری دلاور کے سوا مجھے کوئی اور نہیں اٹھوا سکتا شکاری دلاور جیسا ہو اور شکار میرے جیسا تو ذہن میں ہر قسم کی خدشات جنم لیتے ہیں بہت جل میں نے دریافت کر لیا کہ چاروں دیواریں ہر طرف سے سپاٹ ہے اور دروازہ صرف ایک ہے جو باہر سے مکفل ہے اور انتائی مضبوط ہے اور کمرے میں ایک تخت بیچھا ہوا تھا ایک میز کرسی اور چند کتابوں کے ساتھ رکھا ہوا ٹیبل لیمپ یہ ثابت کرتے تھے کہ وہاں کوئی بجلی کی روشنی میں پڑتا ہے لیمپ کپل آگے ایک ساکٹ میں میز کے قریب ہی لگا ہوا تھا اور وہ کسی طرح بھی روشن نہیں ہوا بجلی بند کر دی گئی تھی میرا دادا تھا کہ یہ کمرہ زیر زمین ہے لاہور کے پرانے شہر میں تیخانے عام ہیں تصدیق کے لیے میں نے کرسی پر چڑھ کے دیواروں پر ہاتھ پھیرا اور کسی روشن دان کا سراغ لگانے کی کوشش کی ایک دیوار کے اوپر والے حصے میں دو روشن دان تھے میں نے ٹیبل لیمپ کو الگ کیا اور میز کو کھینچ کر این روشن دان کے نیچے لے گیا پھر میں نے لیمپ کی مدد سے روشن دان کے وہ تختیں توڑ دیئے جو شیشوں کی جگہ لگائے گئے تھے روشن دان لمبائی کے روح بہت موٹی لوہی کی سلاکھ نہ ہوتی تو میں بہ آسانی اس میں سے گزر جاتا باہر ایک وسیع آتا تھا جس میں پرانی گاڑیوں کا سکریپ ٹیر کی صورت میں پڑا ہوا تھا ہی آتے میں بھی رات کا اندھیرہ تھا میں نے کہا کتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ کو اٹھایا کس وقت گیا موسیم بولا شام پانچ چھے بجے کا وقت تھا اور میں رابعہ کے آفیس جانے کے لیے نکلا تھا اور جب آپ نے باہر جان کے دنیا کو دیکھا تو رات کے نو بجے تھے موسیم نے کہا یہ آتے کی دیوار کے بعد آبادی تھی اور میں سٹریٹ لائٹس کے علاوہ گروں کو روشن دیکھ سکتا تھا تھوڑی بہت روشنی آتے میں بھی پہنچ رہی تھی اور جب روشن دان میں تختیں نہ رہے تو تھوڑے سے اجالے کی زکاة کے پرابر روشنی کمرے میں بھی اتری اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں اندہ نہیں رہا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے مجھے کمرے کی دیواریں نظر آنے لگی پھر میں نے دوسرے روشن دان کے تختیں بھی اکھار دیئے پلائی ووڈ کے تختیں زیادہ مضبوط نہیں تھے ٹیبل لیمپ لکڑی کا تھا یا پیتل کا پیتل کا ہوتا تو میں دروازہ بھی توڑ دیتا دوسرا روشن دان توڑتے ہوئے لوہے کی سلاک پر لگنے سے ٹیبل لیمپ کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ آتے میں کوئی ہوتا تو اتنے شور سے متوجہ ضرور ہو جاتا میں نے روشن دان میں موں ڈال کے آوازیں بھی دی کہ کوئی ہے ایکسیڈنٹ میں یا لمبی عمر کو پہنچ کے مر جانے والی کاروں کے زنگ خوردہ ٹھانچے دروازے اور بونٹ بیٹھی ہوئی سیٹوں پچکے ہوئے پرانے ٹائروں کے امبار کسی کباری کی ملکیت تھے اور وہ جانتا تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے چوکی دار رکھنا فضول خرچی ہے میری آواز اتنی پاٹھ دار بھی نہیں تھی کہ آتے کے پار بنے ہوئے مکانوں کی دیواروں سے گزر کے مکینوں کے کانوں تک پہنچاتی میرا چیخنا چلانا رائے گاں گیا پھر بھی میں نے ہمت نہیں آری اور پہلے کرسی اٹھا کے دروازے پر مارتا رہا یہاں تک کہ کرسی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر آپ نے میز اٹھا کے ماری نہیں میں نے میز کا پایا توڑنے کی کوشش کی پھر تخت کا پایا علاق کرنے کے لیے زور آزمائی کی اگر کوئی مجھے دیکھتا تو پاگل سمجھتا اس کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا دراصل وہ تیہ خانہ نہیں انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک تھا اتنے بڑے پلات پر کوئی کوٹی بناتا تو یہاں پانی زخیرہ کرتا مگر کبار خانہ بنا تو پانی کی ضرورت نہ رہی اور کبارین اسے معمولی رد و بدل کے ساتھ اپنا آفیس بنا لیا میز پر کتابیں نہیں اسی کی نوٹ بکس اور ڈائیریاں تھی جن میں اس کا سارا حساب کتاب درج تھا میں نے روشندان کے روح کر کے نوٹ بکس دیکھ لیں تھی میز کی ایک دراز میں سکریپ میں خریدی جانے والی گاڑیوں کے کاغذات پھر گئے تھے لیکن نجلی دونوں درازوں میں نوٹ تھے اس وقت نوٹ میرے لیے بیکار تھے مجھے یقین تھا کہ دلاور اینڈ کمپنی کا کوئی نمائندہ یا خود دلاور جان ضرور آئے گا شاید وہ مجھ سے کچھ معلوم کریں گے جو بات مجھے معلوم نہیں وہ میں بتا نہیں سکتا اگر جو معلوم ہے وہ بھی کہاں بتاؤں گا پھر وہ تشدد کے حربے آدمائیں گے چودری دلاور سوچے سمجھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھے اس تیہ خانے میں ڈال کیسی طرح بھول جائے جیسے ہم اسے بھول گئے تھے شاید یہ جگہ بھی اس کے کسی آدمی کی ہو تو نے ڈائری یا کسی نوٹ بک میں کیا دیکھا تھا تیرا سر دیکھا تھا خسگوپ پندیرے میں کسی کباری کے ہاتھ کی تحریر کیسے پڑتا بس ایسے ہی ورک پلٹ کے دیکھتا تھا تو کچھ حیداد و شمار نظر آتے تھے مجھے تو فکر تھی وہاں سے نکلنے کی میرا خیال تھا کہ ابھی تو صرف نو بجے ہیں ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کے بعد کوئی آئے میں نے دروازے پر مکے مارے لاتے ماری چیخہ چلایا اور پھر معجوز ہو کے تخت پر لیٹ گیا اپنی ساری جسمانی توانائی ضائع کر کے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا میں پسینے میں میں پسینے میں تر ہو گیا تھا میرا حلق پیاس سے خوشکو رہا تھا ایسے وقت میں آدمی کو سب سے زیادہ پریشان اس کے خیالات کرتے ہیں بے ہوشی میں تین گھنٹے گزر جانے کا پتہ نہیں شلا تھا خوش میں آنے کے بعد آدھا گھنٹہ آدھے دن کے برابر ہو گیا تھا میں نے بڑے دکھ سے گل اور بوبی کے بارے میں اور تم سب کے بارے میں سوچا کتنی آسانی سے دلاور نے مجھے شکار کر لیا تھا کیا پتہ میرے بعد اس نے گل کو بھی اٹھا لیا ہو اور بوبی کو بھی حکیل آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا مگر اس کی نظروں کے سامنے اس کے بچے کو یا بی بی کو آزاب دیا جائے تو وہ ان کا درد سے تڑپنا عذیت سے چلانا پرداشت نہیں کر پاتا خورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بچہ ہوتی ہے تو مرد کے لیے خورت کی عزت اگر گل کے سامنے بوبی کو مارا کاٹا یا جلایا جاتا تو کیا وہ اسے بچانے کے لیے ان کی ہر شر تسلیم نہ کرتی اور اگر میرے سامنے گل کی عبرو کو حیوانوں اور شیطانوں کی صفاق شیوانیت کا نشانہ بنایا جاتا تو میں کتے کی طرح چودری دلاور کے قدموں میں نہ لوٹتا ایسی باتیں سوچ سوچ کے میں پاگل ہونے کے قریب تھا کہ اچانک ایک دماغ کا ہوا اس سے تیخانے کی دیواریں لرز گئیں پھر دوسرا دماغ کا ہوا اور میں نے دل خراش انسانی چیخوں کی آواز سنی